میرے ناستے میں مات دیے جائیں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو نہ کہو اب یہاں پہ وَلَا تَخْسَبَنَّ الَّذِينَ قُدْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتًا مردہ کہنا تو بڑی بات ہے انہیں مردہ کبھی سمجھنا بھی نہ مردہ کہنا بڑی بات انہیں مردہ تصور بھی نہ کرنا مردہ سمجھنا بھی نہ بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربیہم اپنے رب کے پاس یرزقون اپنے رب کے پاس ان کا رسک ہے وہ ایک پاکیزہ زندگی میں ہے اہد کا میدان امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب علی مناظر دیکھے آپ نے دیکھا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا جابر کیوں پریشان ہو جابر کہنے لگے اللہ کے محمود میرے والدے گرامی عبداللہ شہید ہو گئے تو جابر یہ تو عزاز ہے یہ تو عزاز ہے پریشان کیوں جابر کہنے لگے اس لیے نہیں پریشان کہ میرے والد کو شہادت مینے اللہ کے محبوب آپ جانتے ہیں میری ناؤں بینے ہیں آج جب میرے گھر کا واحد کفیر جب عبداللہ کی مئیت لے کر میں بیموں کے سامنے جاؤں گا وہ چھوٹی سی بینے اپنے باپ کی مئیت دے کر ان پہ کیا قیامت گزرے گی میں اس منظر کی طرف دیکھ کر پریشان ہو رہا ہوں رحمتوں والے نبی نے فرمایا جابر رب العالمین نے تیرے والد گرامی کی شہادت کو اتنا قبول کیا کہ میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ اہد کے میدان میں ملائکہ نے اپنے نورانی پروں سے ان پہ سایا کیا ہوا ہے اللہ اللہ نورانی پروں سے سایا کیا ہوا ہے اور پھر فرمایا عبداللہ بڑی عجیب بات ابن کسیر نے اس کو نکر لیا فرمایا عبداللہ میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں مجھے میرے رب نے اگاہ کیا کہ عبداللہ کی جب روح آسمانوں کی طرح جاتی ہے تو میرا رب فرماتا ہے عبداللہ میں بوتوں سے ملتا ہوں نور کے پردوں میں مستور ہو کر لیکن تیری قربانی تیری شہادت اتنی پسند آئی میں نور کے سارے پردیں ہٹا کر آج تجھے ملاقات کر رہا ہوں یہ تھی وہ زندگی جو مسلمان کے حصے میں آئی تو اس نے پوری دنیا میں اسلامی علیہ صرف کا قیام ہمارے